پرنس آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں الیکٹرونک کنفیگریشن کے بارے میں جو کی بہت ہی امپورٹنٹ ہیں نیٹ میں جے ہی میں یا ٹویل بورڈ میں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھنے آئے ہیں اگر آپ نیٹ کے تیاری کر رہے ہیں جے ہی کی یا بورڈ کی تو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپفل ہونے والا ہے یہ ویڈیو کیونکہ اس سے بہت سارے کوشن بنتے ہیں تو میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کسی بھی ایلیمنٹ کا الیکٹرونک کنفیگریشن آسانی سے کر سکتے ہیں چھٹکیوں میں تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے بھی چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لینا اور فردر نوٹیفکیشن کے لئے اس بل ایکن کو پریس کر دینا اسی طرح کے لئے ٹیسٹ اپریٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں الیکٹرونک کنفیگریشن کا ٹرک میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ آسانی سے کر پاؤ گے تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کمنٹ کر کے مجھے آپ بتائیے گا ایس پی ڈی ایپ ایپ ایس میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں اور پی میں کتنے بھرے جا سکتے ہیں اور ڈی میں اور ایپ میں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور نہیں تو آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا اور کس میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں تو الیکٹرونک کنفیگریشن کرنے کا تحقیقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو اگر جب آپ الیکٹرونک کنفیگریشن کرتے ہیں تو الیکٹرون جو فل فل کرتے ہیں اس طرح سے جیسے ایس میں کتنے الیکٹرون ہو سکتے ہیں دو میں نے آپ کو بتا دیا ایس میں کتنے الیکٹرون ہو سکتے ہیں دو آپ کو الیکٹرون فل فل کرنے کے لئے بولا جائے گا تو آپ سوڑی یہ ڈبا نہیں ہوگا اس میں کس طرح سے بڑھیں گے اس طرح سے بڑھیں گے یا اس طرح سے بڑھیں گے یا پھر اس طرح سے بڑھیں گے اگر آپ اس طرح سے بڑھتے ہیں تو صحیح ہے آپ کے لئے اور یہ بھی بڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے صحیح ہوگا اور اگر آپ اس طرح سے بڑھتے ہیں تو یہ الیکٹرونک کنفیگریشن نہیں ہوتا ہے تو یہ گلتی ہو جائے گا اس طرح سے الیکٹرونک کنفیگریشن نہیں کیا جا سکتا ہے ایک اپوارڈ ہو سکتا ہے ایک ڈان وارڈ ہو سکتا ہے آپ اس طرح سے لکھئے چاہے اس طرح سے لکھئے بات ایک ہی ہے لیکن ایک اپوارڈ ہونا چاہیے ایک ڈان وارڈ ہونا چاہیے تو سمجھ گیا آپ اس کے بعد ہم آپ کو ٹرک بتانے والے ہیں تو ٹرک الیکٹرونک کنفیگریشن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم S, P اور D اور F کو لکھ لیں گے یہ چار ایلیمنٹ پڑتے ہیں تو ہم یہاں پہ نمبرنگ کر دیں گے S کے نیچے 1 لکھ دیں گے P کے نیچے 2 لکھ دیں گے اور D کے نیچے 3 لکھ دیں گے اور F کے نیچے 4 لکھ دیں گے اب کیا کرنا ہے مجھے میں جو ٹرک بتا رہا ہوں آپ کو S S ہے اس کو دو بار لکھیں گے پھر P کو دو بار لکھیں گے لیکن دو بار لکھنے سے پہلے S جو ہے اس کو ساتھ میں دو بار لکھیں گے نہیں سمجھے جیسے ہم S لکھ رہے ہیں تو S کو ہم دو بار لکھ دیں گے اور جب B پر لکھیں گے تو P کے پیچھے پہلے کیا ہے S ہے تو P اور S اس کو دو بار لکھ دیں گے مطلب P S کو P S P S یہ ہو گیا دو بار S لکھ رہے ہیں تو صرف S S لکھ دیں گے تو یہ ہو گیا ہمیں دو بار S لکھ رہے ہیں پھر D لکھیں گے تو تینوں کو دو بار لکھیں گے جیسے میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں تب آپ کو سماج میں آئے گا جیسے میں S لکھ رہا ہوں تو S S میں نے آپ کو بتایا دو بار لکھنا ہے اب P کو لکھیں گے دو بار P کے پہلے کیا ہے S ہے تو P اور S کیا لکھیں گے P S P S دو بار ہو گیا اب D کو لکھیں گے تو D کے پہلے کیا ہے P اور S ہے اس تینوں کو دو بار لکھیں گے دی ایس ساری دی پی اور ایس اب پھر لکھیں گے دی پی اور ایس یہاں تک ہو گیا اب ف کو لکھیں گے تو اس کو بھی دو بار لکھیں گے ایپ دی پی ایس ایک بار ہو گیا پھر لکھیں گے अब क्या करنا है अब next step क्या है trick में स के नीचे क्या लिखा है one तो आपको जहाँ जहाँ आज दिखेगा उसमें numbering कर देंगे one से सुरू कर देंगे तो यहां पर one 2 اب S کہاں ہے یہاں 3 پھر کہاں ہے 4 پھر کہاں ہے 5 پھر کہاں ہے 6 اس کے بعد کہاں ہے 7 اس کے بعد کہاں ہے 8 ہو گیا یہاں اتنا تک clear ہے اس کے بعد P پہ جائیں گے P پہ کیا ہے 2 تو ہم یہاں 1 سے نہیں 2 سے شروع کر دیں گے 2 اس کے بعد P کہاں ہے 3 اس کے بعد کہاں ہے 4 4 اس کے بعد 5 اس کے بعد 6 اس کے بعد 7 اب D پہ جائیں گے تو D کے آگے کیا ہے 3 ہے تو 3 سے کانٹنگ سرو کر دیں D کہاں ہے 3 4 اس کے بعد 5 اس کے بعد 6 اب F ہے F کے نیچے کتنا ہے 4 تو کہاں گیا میرا F 4 5 5 ہو گیا تو یہ میرا بہت ہی آسانی سے آپ الیکٹرونک کنفیگریشن نکال سکتے ہیں اگر آپ کو exam میں دیا رہے گا کسی بھی element کا تو جھٹ سے آپ S, P, D لکھ دیں گے اس کے نیچے 1, 2, 3, 4 کر دیں گے اور میں نے جو آپ کو بتایا جو S ہے تو اس کو دو بار لکھیں گے P کو جب لکھنے جائیں گے تو S, P دو بار لکھ دیں گے D, P, S اس کو دو بار لکھیں گے پھر F, D, P, S اس کو دو بار لکھ دیں گے اور اس کے بعد numbering سٹارٹ کر دیں گے تو میرا electronic configuration تیار ہو جائے گا ایک exception کے لئے copper کا پوچھا جاتا ہے یہ important ہے آپ اس کا electronic configuration کر کے مجھے comment box میں comment کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور trick آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے friends کو recommend کریں اگر آپ کو یہ trick نہیں سمجھ میں آیا تو comment box میں نیچے comment کر کے مجھے بتائیے مجھے